اسلام علیکم دوستوں دوستوں کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر سعودی عرب میں ازان کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں اور معزن حیعہ علیہ السلام کی بجائے السلامت فی بیوتکم کہہ رہا ہے یعنی نماز اپنے گھر پر ادا کریں ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پر اس ویڈیو کا آنا تھا کہ اس کے بارے میں ملی جلی رائے سامنے آنا شروع ہو گئی بہت سے لوگ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دئیے جبکہ بہت سے لوگ ازان کے الفاظ تبدیل کرنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئے لیکن ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں ریسرچ کی اور اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں میں کیا سوالات ہیں اس ویڈیو کے مناظر کہاں کہیں اور کس بنا پر ازان کے دوران یہ الفاظ بدلے گئے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ خود یہ مناظر ملاحظہ کیجئے پھر اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اس دی جانے والی ازان میں معزن کو صاف طور پر سنا جا سکتا ہے کہ وہ حیہ علیہ السلام کی بجائے السلام فی بیوتکم کہہ رہا ہے یعنی نماز اپنے اپنے گھر پر ہی ادا کریں جہاں تک سوال ہے کہ اس ازان میں اور اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو بالکل اصلی ہے اور عرب سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے لیکن اس ویڈیو کے یہ مناظر مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ واقعہ کوئیت میں پیش آیا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر ازان کے الفاظ میں تبدیلی کی گئی ہے معزن کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہیہ علیہ السلام یعنی نماز کی طرف آو کہنے کی بجائے السلام تو فی بیوتی کم کہے کہ نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں اب اس سے قبل کہ آپ کوئی رائے قائم کریں یا کوئی کومنٹ کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس دنہ پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں تو یہ جان لیجئے کہ جہاں تک کرونا وائرس کے خوف سے کوئیت میں دی جانے والی ازان کے الفاظ کی تبدیلی کا اور لوگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے کہنے کا تعلق ہے تو اس کی مثال ہمیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ جب نماز کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائی گئیں صحیح بخاری میں سنن ابن باجہ میں اور سنن ابن دعوت میں احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب سخت بارش کے باعث لوگوں کا آنا جانا مشکل تھا اور مسجد میں کیچڑ ہونے کا خدشہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بارش اور تیز ہواوں والی سرد راتوں میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیجئے جس کے لیے صلاح فی رحی علیکم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نماز باجماعت کی یہ رخصت صرف بارش کی وجہ سے لی گئی تھی تو اس چیز کو ہمیں وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا علماء کی یہ رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موزن کو یہ کہنے کی اجازت کسی مشکت یا ضرر کے خوف کی وجہ سے دی جاتی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ اس حدیث کا مفہوم اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی صورتحال میں یعنی ہنگامی صورتحال میں موزن کا صلاح فی رحالیکم کے الفاظ کہہ کر لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتا تھا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کیجئے اور آج جبکہ کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ پیش نظر ہے اور کوئیت میں علماء نے موزن کو جو ہدایات دی ہیں وہ اسی حدیث کے تناظر میں دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور بلا شبہ یہ ہمارے دین اسلام کے دین فطرت ہونے کی اور اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہی اس دین کی خوبصورتی بھی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ ہماری اس وضاحت سے دور ہو گئے ہوں گے اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے شکریہ